سب سے بڑی خبر ہے بھوپال سے آ رہی ہے پیارے میاں کو پاکس کو ایکٹ میں دوشی قرار دیا گیا ہے ناوالی بچوں سے دشکن کا عاروب تھا اس معاملے میں دوشی قرار دیا گیا پیارے میاں جرپات کروانے کے معاملے میں بھی دوشی قرار بھوپال سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کی اہم خبر آ رہی ہے پیارے میاں کو پاکس کو ایکٹ میں دوشی قرار دیا گیا ہے تو بھوپال سے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے تو دوشی قرار دیا گیا نابالک سے دشکن کے معاملے میں نہ صرف دشکن بلکہ گرپات کا بھی دوشی پائے گیا یہ تو چھے نابالک بچیوں نے شکایت درج کروائی تھی اس کے بعد یہ قاروائی آگے بڑھیں تو پیارے میاں کے گھر سے کئی آپتی جنگ چیزیں ملے تھی بھوپال میں اردو اخبار چلاتا تھا پیارے میاں ڈرگز ریکٹ سے بھی پیارے میاں کے تار جڑے ہوئے تھے بچیوں کو شراب پلا کر دشکن کرتا تھا یہ یہ آروپ لگے تھے اب یہ دوشی قرار دیا گیا وائیڈ لائف ایکس کے تحت بھی کیس اس کے خلاف درج ہوا پیارے میاں پر ساٹھ لاکھ کا گون کرنے کا بھی آروپ لگا ہے نابالکوں سے دشکرم کا آروپ لگا تھا اس آئی ٹی نے کشمیر سے پیارے میاں کو گرفتار کیا تھا اور اب اس معاملے میں دوشی قرار دیا گیا پیارے میاں کے گھر سے کئی آپتی جنگ چیزیں ملی تھی تو بھوپال میں اردو اخبار چلاتا تھا پیارے میاں ڈرکس ریکٹ سے بھی پیارے میاں کے تار جڑے تھے یہ جانکاری بھی آئی بچیوں کو شراب پلا کر دشکرم کی وعدات کو انجام دیتا تھا آروپ لگے تھے اور اس کے بعد اب دوشی اس معاملے میں قرار دیا گیا تو صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ کئی آروپ اس کے علامہ بھی لگے شبیر احمد اوائی سہوگی اسی خبر پر جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں شبیر کیا ٹپڑی کی گئی کوٹ کی عورت سے اس پورے معاملے میں دوشی قرار دیتے ہوئے شبیر آپ تک آواز پہنچ رہے ہیں میری ابھی تو سوال دھو رہا دیجئے ایک بار یہ پورا معاملہ کیا تھا اور اس پورے معاملے میں کوٹ نے کیا ٹپڑی کی دوشی قرار دیتے ہوئے دیکھیں ابھی توش یہ دو ہزار بیس کا معاملہ ہے اور بہت چرچت معاملہ ہے یہ پردیش کا جہاں پر یہ سامنے آیا تھا کہ پیارے میاں جو پترکار بھی تھا یہ کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کئی سنسائے چلا رہا تھا پترکار کی لیکن اس پورے معاملے میں یہ چیز سامنے آئی تھی جب کھولاتا ہوا تھا تو کہ پیارے میاں نوالی بچیوں کے یونچونچون کرواتا تھا اور اس سے ساتھ ساتھ اپنے پام ہاؤس پر گریب بچیوں کو یہ نشانہ بناتا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر جب کاروائی کی گئی تو ایک کے بعد ایک ابھی توش ایسے چوکانے والے کھولاتے ہوئے جس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش پاکسہ ہو گئے تھے کہ ایک بہشی درائندہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سفید پوش کے بیچ میں شہر میں اس کا رسوک تھا اور جب معاملے کا کھولاتا ہوا تو تب کے سب چوک گئے تھے کہ آخر پیارے میاں اتنے سالوں سے اس طریقے کی گھٹناوں کو وارداز کو انجام دی رہا تھا جہاں پہ نبالی بچیوں کا یونچوچن کیا جا رہا تھا جس معاملے میں آج اس سے دوشی ٹھرایا گیا ہے جانکاری جو نکل کر سامنے آرہی اس میں یہ نکل کر رہا ہے کہ ایک بچی کا پہلے بلدکار کروایا گیا اور پھر اس معاملے سے جب وہ گرپات ہو گیا تو پھر اس کا بچہ پرچہ ہو گیا پیٹ میں تو اس کے بعد اس کا گرپات بھی کروایا گیا پیارے میاں کو دوشی ٹھرا دیا گیا ہے اور اس معاملے میں سزا کا اعلان ہوگا بھی دوشی شبید بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو ایک بڑا معاملہ اس معاملے میں پیارے میاں کو دوشی قرار دیا گیا ہے